بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامین السلام علیکم کتاب فطرت کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 190 پر پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور اب اسی صفحے سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں اور میں پارٹ 13 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں آپ کا یہ آڈیو بک سیکشن ہے اور یہاں پر اس صفحے پر ہمارا موضوع ہے رسل کا نظریہ دین تمزوری اور خوف کا نتیجہ ہے یہ اس کا نظریہ ہے اب اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ انور خامنائی کے بقول مذہب کی پیدائش کے بارے میں ایک اور نظریہ یہ ہے کہ مذہب انسان کی کمزوری اور ناتوانی کی پیداوار ہے اور یہ دراصل مسئلہ خوف ہے اگلے پیرگراف سمجھ لیں یا گرلائن اس مسئلے پر جس نے سب سے زیادہ زور دیا ہے شاید وہ رسل ہے اس سے نقل کی گئی عبارات میں سے کچھ اختباسات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں رسل کی کتاب تعلیم و تربیت یہ انویٹڈ کاماز میں ہے اور سماجی نظم سے اور وہ نظم کیا ہے برگزیدہ افکار رسل یہ اس کا نام ہے یہ بھی انویٹڈ کاماز میں میں نقل کیا گیا ہے کیا ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور حیات بعد از مماد پر اعتقاد ہمارے لئے متشل گین یہ انویٹڈ کاماز میں ہے اور اس کا وضاحت ان کی ہے کہ شکل کی بنا پر سوچنے والے لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نسبت کم تر جرات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا امکان مہیا کرتا ہے زفہ نمبر ہے یہ ون نائنٹی ون یعنی دین پر اعتقاد زیادہ کم حمد اور بزدل بنا دیتے ہیں زیادہ تر لوگ ان مذہبی احکام پر ایمان اسی عمر میں خود بیٹھتے ہیں جس میں یاس و ناومیدی قنوطیت انسان پر جلد غالب آ جاتی ہے لہذا جن لوگوں نے مذہبی دربیت بلکل حاصل نہ کی ہو ان کی نسبت انہیں زیادہ سخت ناکامیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے نصیحیت ایسے دلائل پیش کرتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ دعوت دیتی ہے کہ ہم موت یا کائنات سے نہ ڈریں لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جرات اور بے باقی کی صفت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی جبکہ مذہب کی طرف رجحان کا بہت سا حصہ انسان کے خوف ہی کا نتیجہ ہوتا ہے مذہب کی حامی اس فکر و خیال کی بنا پر خوف کے بعض اقسام کو خیال میں نہیں لانا چاہتے رجحان کا رجحان کا اظہار کرتے ہیں نہیں یہ ہے کہ مذہب کے حامی اس فکر و خیال کی بنا پر کہ خوف کے بعض اقسام کو خیال میں نہیں لانا چاہیے اس رجحان کا اظہار کرتے ہیں میری نظر میں یہ لوگ اس حوالے سے سخت غلطی پر ہیں اس سے قطع نظر جو شخص مختلف قسم کے خوف سے بچنے کے لئے پرمسررت اعتقادات کا سہارہ لیتا ہے اسے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے زندگی گزارنے کی ممکن طور پر بہترین راہ اپنائی ہے جب تک مذہب خوف کا سہارہ لیتا رہے گا انسانی مقام و مرتبہ کم ہوتا رہے گا یہ اقتباس تھا اس سے اور آگے اسی کہہے اور صفحہ نمبر ہے 192 نیز رسل انویٹڈ قومات میں کی کتاب انسانی سماج یہ بھی انویٹڈ قومات میں یعنی اجتماع براکٹ میں ہے کہ اجتماع انسانی سے نقل کیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں جو میرا خیال ہے کہ جو انسان زندگی کے حولناک امور کو افسانوی رنگ دے کر برداشت نہیں کر سکتا وہ ایک کمزور اور خوفزدہ موجود ہے ایسا انسان اپنے وجود کی ایک حصے میں خود اس حقیقت کا معترف ہے کہ جو کچھ وہ قبول کر رہا ہے وہ افسانہ ہے اور داستان کے علاوہ کچھ نہیں اور اس نے اسے صرف اتمنان قلب کے خاطر قبول کر رکھا ہے لیکن ایسے افکار کا سامنا کرنا کی وہ ہرگز جرہ تو بہادری نہیں رکھتا یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے افکار کے غیر منطقی ہونے کا جانتا ہے لہٰذا وہ ان کے بارے میں تاثب سے کام لیتا ہے اور ان کے بارے میں بحیث مباحث سے گریزان رہتا ہے اگلا پیرگراف ہے کہ بلفرض با الفاظ دیگر انسان نے کچھ ایسے مظاہر یعنی فینومناز دیکھے ہیں کہ جس سے وہ خوف خود خوف زدہ ہوا اور اس خوف کے وجہ سے اسے اس بات کے ضرورت پڑی کہ اپنے اس داخلی استراب اور پریشانی کو کسی طرح سکون اور اتمنان میں تبدیل کرے وہ علم اور ان مظاہر کے حقیقی شناق حاصل نہ کر سکا کہ جو اس کی پریشانی کے خاتمے کے لیے مناسب راہ حل ہوتی وہ مجبور ہوا کہ حقیقی علاج کی بجائے کسی خواب آور دل خوشکن چیز کا سہارہ لے مثلا قضاء و قدر پر اعتقاد کے ذریعے اس نے اپنی زندگی کے ناہمواریوں کا حل تلاش کیا بہشت پر اعتقاد کے ذریعے اس نے سوچا کہ اگر یہاں ہمیں خوشیاں حاصل نہیں تو اس کے عوض میں بہشت ہے یوں ناہمواریوں کو اس نے اپنے لئے آسان بنا لیا اور اس طرح باقی چیزیں ہیں اسی طرح باقی چیزیں ہیں یہ ان کا نظریت تھا اور صفحہ نمبر ہے ون نائنٹی تھری اور یہاں پر پھر اب اگلا موضوع ہے تحقیق اور تنقید ہم اپنی اسی گزرشتہ گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں شاید اس کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکی ہمارے علماء اصول کے اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ فلان دلیل پر حاکم ہے یا کہتے ہیں کہ اس دلیل پر وارد ہے ان کی مراد یہ ہے کہ دو دلیلیں کبھی ایک دوسرے سے متعرض مخالف نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک دلیل کی کسی ایک شرد پر مبنی ہے جب دوسری دلیل آتی ہے تو وہ پہلی دلیل کی شرد کو ختم کر دیتی ہے جب شرد ختم ہو جاتی ہے تو اس کے سہارے پر قائل دلیل خود بخود ختم ہو جاتی ہے نہ یہ کہ دو دلیلیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں ان کے لیے ٹکراو کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی اگر اس مسئلے کی تفصیل میں چلا جاؤں تو اپنی اصلی بحث سے دور ہو جاؤں گا جو افراد اس میں کچھ دخل رکھتے ہیں وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں اگلا پیرگراف ہے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کے مفروضے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ دین کی پیدائش منطق کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی اب اس صورت حال میں ہم غیر منطقی امور یعنی خوف جہالت وغیرہ کا جائزہ لیتے ہیں صفحہ نمبر ان لوگوں سے یہ کہا جانا چاہیے کہ کسی انسان کی کوئی فکر ہر چند کے باطل ہی کیوں نہ ہو لیکن اس فکر کی طرف بھی انسانی رجحان کے بنیاد انسانی منطق ہی ہے مثال کے طور پر چند ہزار سال قبل انسان یہ سوچتا تھا کہ سورج زمین کے گد گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے کیا ہمیں کبھی اس سوال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ انسان اس بات کا معتقد ہوا کہ زمین مرکز ہے اور سورج اور ستار زمین کے گرد گھتش کر رہے ہیں کیا یہ موت کا ڈر تھا یا ایسی ہی کوئی اور وجہ تھی ہرگز نہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان کی فکر اور منطق نے اسے یہ نظریہ اپنانے پر مائل کیا تھا فکر اور منطق کے علاوہ کوئی اور آمیل اس نظریہ کی اختیار کرنے میں داخل انداز نہ تھا اگرچہ یہ نظریہ درست نہ تھا مگر انسان دیکھتا تھا اور ظاہری طور پر اسے یہی دکھائی دیتا تھا کہ سورج اور ستار زمین کی گردش کرتے ہیں جیسا وہ دیکھتا تھا ویسا ہی کچھ کہتا تھا اس مسئلے میں انسان کو دیکھنے اور اس کی فکر کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ تھی خالص سے یا معورہ سے اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی یہ بات تیرہ کی عدد کی نحوست پر اعتقاد کے معنی نہ تھی کہ 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 اس مقام پر عقل انسانی کے علاوہ کوئی اور عامل کار فرما تھا اگلا پیرگراف ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا انسان وہی چند ہزار سال پہلے کا انسان ہے اگر انبیاء کے مسئلے کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی خوش قسمتی سے آج علم فن اور سنت یہاں تک کے فکر و نظر میں انسان کی چند ہزار سال پہلے کے جو اثار ملے ہیں ان میں سے بعض تو بہت ہی آلہ سطح کی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن تک آج رسائی نہیں ہے صفحہ نمبر ون نائن ٹو فائیو قدیم ترین کتابیں جو چین وغیرہ سے ملی ہیں ایسے فلسفیہ نافکار پر مبنی ہیں جو اس محرام مصر کے بارے میں پروفیسر ہشٹر وڑی جیسے آج کے لوگ باور نہیں کر سکتے کہ یہ اس زمانے کے انسانوں کے ہاتھوں بنے ہیں یعنی یہ فن اور سنت کی ترقیقہ ایسا نمونہ ہے کہ انہیں دیگر سیاروں سے آ کر انسانوں نے بنایا ہے ہاں کیا انسان وہی گزشتہ زمانے کا انسان اتنی بھی فکر نہ رکھتا تھا کہ اس کے عقل اسے مذہب اور خدا کی طرف لے جاتی اگلا پیرگرپ ہے صفحہ نمبر 95 یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حوادث اور واقعات کے بارے میں سوچتا تھا کہ ان کی کوئی علت یا سبب ہے تو بہت خوب وہ ایک قدم اور اٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ خود وہ علت کیا ہے یہ ایک انسان سا قدم ہے کہ جسے انسانی فکر اٹھا سکتی ہے اسی پہلے قدم پر نہیں ٹھہرتی اور یوں کہہ سکتی کہ اس کا نام اللہ اور خدا ہے بلکہ فکر کہتی ہے کہ یہ جو بارش ہے کوئی چیز ہے کہ جو اسے برساتی ہے پھر فکر اس چیز کی خوج میں نکل پڑتی ہے کہ خود وہ چیز کیسی ہے یہ بات انسان کی ابتدائی افکار کا حصہ ہے اس کے لیے کوئی ایسا انسان نہیں چاہیے جو مدرسہ گیا ہو اور تعلیم حاصل کی ہو صورت میں ہے صفحہ نمبر 196 اور موضوع ہے قرآن اور معرفت خدا دیکھئے کہ قرآن ابراہیم کی داستان کو کس اجاز امیز پیرائے میں بیان کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو قدیم ترین انبیاء میں سے ہیں یہاں تک کہ وہ مسیحات اور یہودیت سے بھی پہلے ہیں یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ابھی بلکل نوجوان تھے وہ بعض خاص وجود کی بنا پر معاشرے سے الگ تھلگ رہے تھے یہ ایک انتہائی غیر معمولی نکتہ ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ خاص وجوہات کی بنا پر معاشرے سے دور رہے تھے اور اپنا بچپن انہوں نے غار میں بسر کیا تھا پھر بریکٹ میں ہے کہ میں نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی ہے کہ قرآن کی ہی ابن یقزان ابراہیم علیہ السلام ہے ہی ابن یقزان یعنی ایک ایسا انسان جسے فلسفی حضرات فرض کرتے ہیں کہ وہ غار میں ہو اور ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں وہ کسی انسان کو نہ دیکھ پائے اور کسی سے کوئی فکر حاصل نہ کرے اسی حالت میں وہ دنیا کے سامنے آ جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے لیکن قرآن کا اپنا ایک حی ابن یقزان ہے کہ جو ایک حقیقی انسان بھی ہے یہ کچھ ریکٹ میں تھا جو اس کی وضاحت وہ کر رہے تھے جب انہوں نے پہلی مرتبہ اس دنیا کو دیکھا چمکتے ستارے پر نظر پڑی تو اس نے ہر چیز سے زیادہ انہیں اپنی طرف جذب کر لیا کہنے لگے حاضر ربی اب چاہے یہ سوالیہ انداز ہو یا قبول کرنے کی صورت میں میرا رب مجھے چلانے والا ہے مجھے پالنے پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد اس کی جگہ کچھ تبدیل ہو گئی اور وہ دوب گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر کی طبیعت ان سے کہتی ہے کہ اپنے رب کی جستجو کر وہ طبیعت اور حالت مقہور اور مربوب اور مستقر ہونے کی ہے جسے انہوں نے حاضر ربی کہا تھا اسے بھی اسی حالت سے دو چار پایا تو کہنے لگے لَا أَحَبَل اَفْس لَن اور ترجمہ اس کا ہے کہ مجھے ان دوب جانے والوں کی تو خواہش نہیں ہے چان پر نظر پڑی تو وہ بڑا نظر آیا کہنے لگے حاضر ربی اور جب دیکھا کہ وہ خود مربوب ہے یہ تو انہیں تاجب ہو اور انہوں نے محسوس کیا کہ میرا رب کوئی ہے تو صحیح لیکن یہ نہیں حیرت ہے کہ اب کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہنے لگے اگر حقیقی سورج کو دیکھا تو بول اٹھے کہ حاضر ربی حاضر اکبر فلم افلت پھر وہ ان سب سے دست کش ہو گئے انہوں نے سب کا حساب لگایا اور یہ ہے یہ ہے بھی بہت آسان سا مسئلہ یہ سب کے جنہیں دیکھ رہا ہوں ایک سے ہیں کہنے لگے یہ سب چیزیں متحرک اور مسخر ہیں انہیں گردش دی جا رہی ہے انہیں سارا علم ایک واحد مربوب کی صورت میں نظر آیا قرآن بھی کہتا ہے کہ پہلے انسان کے فکر بھی یہی کہتی تھی کہ پوری کائنات ایک مربوب کی طرح ہے خدا بس وہی ہے جس میں ان سب کی خصوصیات نہ ہوں ابراہیم کہنے لگے ترجمہ ہے سورہ انام آیت نمبر سیونٹی نائن کا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے ان حضرات سے کہا جانا چاہیے کہ انسان شناسی کیا ہے اس طریقے سے درست ہے تفسیر میزان کا مطالعہ کیجئے تو اس کے مطابق آیت ذر یہ انویٹڈ قومات میں بھی اسی مسئلے کی نشان دہی کرتی ہے اور اس کا ترجمہ ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ون سیونٹی ٹو ہے اور اس میں کہا گیا کہ قرآن کہتے ہے کہ یہ عمر تعلیم و تربیت سے مربوط نہیں ہے پہلے زمانے کا درمیان زمانے کا اور آخری زمانے کا کویا ہر زمانے کا انسان اس میں شامل ہے اور یہ بات انسان کی فطرت میں سے ہے اور صفحہ نمبر روی نائنٹی نائن کیا یہ تمہارا پروردگار کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں اللہ ستب رب یہ جو وعدہ لیا گئے ہے اس میں اس کا یہ جو آیت ذر جو بیان کی گئی ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں یعنی انسان احساس کرتے ہے کہ وہ خود اور ہر وہ چیز جو اس کسی خسلت و قیفیت رکھتی ہے ان میں سے ہر کسی کا ایک رب ہے جو مربوب نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی رب خود مربوب ہوگا تو وہ بھی دوسرے مربوب میں سے ہے جب یہ موضوع ایک منطقی بنیاد رکھتا ہے یعنی منطق اس عمر کے لئے کافی ہے کہ انسان کو اس تک پہنچاتے تو یہ کیا بیماری اور عارضہ ہے کہ انسان ایسے دلائل اور ایسی تعویلات میں پڑے یہ بات تو کچھ ایسی ہی ہے جیسے کسی حال کا دروازہ کھلا ہو وہاں ایک نشست کا آغاز ہو چکا ہو اور پھر کسی آدمی کو ہم حال کے کمرے میں دیکھیں اور کہیں کہ یہ آدمی کہاں سے آگیا کیا وہ ائر کنڈیشن والے سراخ میں سے آیا ہے کیا وہ دیوار میں نقب لگا کر آیا ہوگا یا کیا چھت پھاڑ کر آیا ہوگا کہیں 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 دروازہ کھلا ہے وہاں سے آیا ہے اگر دروازہ بند ہو پھر کوئی اجنبی دکھائی دے تو ادھر ادھر دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آیا ہے لیکن جب دروازہ کھلا ہو تو یہ ارزہ ہی ہے کہ انسان سوچنے لگے کہ یہ کس سراغ سے آگئے ہے اگلا پیرگراف قرآن کے منطق قوی ہے یا ان کی منطق قرآن خاص طور پر حضرت ابراہیم کے مثال کا ذکر کرتا ہے وہ ابراہیم جو سولہ برس کے عمر تک ایک ایسی جگہ میں تھے جہاں سے وہ دنیا کو نہ دیکھ سکے اتنا عرصے وہ بس ایک غار ہی میں رہے کہتے ہیں کہ شروع شروع کا انسان یعنی ابتدائی ترین انسان کے جس کی جس کی فطرت بالکل بے علائش اور ہر طرح کی خارجی اثرات سے محفوظ تھی اپنی فطرت کے ذریعے اسی طرح کے فیصلے پر پہنچتا ہے یعنی یہ تو سادہ ترین مسائل میں سے ہے یہ تو ہو گیا مسئلہ مسئلہ کا ایک پہلو اب صفحہ نمبر 200 اور اب اس کا دوسرا پیرگراف شروع ہوتے ہے اور دوسرا پہلو یہ کہ ایک پہلو تو ہو گیا جو اوپر بیان کیا انہوں نے اب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا پہلو یہ کہ کیا شروع شروع کہ انسان اس کائنات میں اس حیرت انگیز نظم کو نہیں دیکھ پاتا تھا کیا شروع شروع کا انسان درخت نہیں ہوگاتا تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ ایک سادہ سا بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے پھر اس پر اس قدر پھول پتے اور پھل نکل آتے ہیں کیا یہ بات اسے ورطہ حیرت میں نہ ڈال دیتی تھی کیا وہ اپنے جسم کے نظام کو نہ دیکھتا تھا کیا وہ یہی نظم و نظق انسان کو حیران نہ کر دیتا تھا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہی امور انسان کے خدا اور مذہب کے کرنے کے لئے کافی نہ تھی جب فکر انسانی کے لئے یہ سب بنیادیں فراہم ہیں اور جب منطقی اور فکری دروازے کھلے ہیں تو پھر ہم کیسے ان سے آنکھیں پھر لیں اور پھر کہیں کہ خوف انسانی فکر میں تصور خدا کی پیدائش کا سبب بنا ہے ہم کہ پھر بریکٹ میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم کہ چکے ہیں کہ فکر انسانی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے چاہے غلط ہو جیسے زمین کی حرکت اور مارک کیا اس کے وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے مردوں کو خواب میں دیکھا اور روحوں کی گوئی تک پہنچا روحوں کی دوئی تک پہنچا جب ایک سارا دروازہ کھلا ہے تو پھر یہ کیا جنون ہے اور یہ کیا سبب ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا متلاشی ہو جب کہ اسے نہیں ہونا چاہیے جب کہ اس کے پاس فکری اور منطقی بنیاد موجود ہے صفحہ نمبر دو سو ایک اولاً ابتدائی انسان کے لیے بھی اسی قدر کافی ہے کہ خدا کا تصور اسے حاصل ہو سانیاً تاریخ شاہد ہے کہ جس دور کو یہ لوگ قبل تاریخ زمانہ کہتے ہیں اس کے جس قدر تھی اب ہمارے بقول وہ پیغمبر تھے اور ان کے بقول وہ فلسفی تھے جو اس عمر کے لیے کافی تھے کہ اس سلسلے میں انسان کی رہنمائی کر سکیں کہا جاتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان چونکہ واقعات اور امور کی بنیاد اور رسول سے بے خبر تھا لہذا اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے انسانی فکر بھٹک گئی ہے اگلے پیرگراف گویا ایک جہالت اور دوسرا دلالت پر فطری اعتقاد کیونکہ اگر انیت پر اعتقاد نہ ہو تو فقط جہالت یہ پھر برکٹ میں کسی عقیدے کے اختیار کرنے کے لئے کافی نہیں ہے یعنی اعتقاد نہ ہو تو فقط جہالت کافی نہیں ہے میں نے اسے پہلا قدم اور دوسرا قدم کا نام دیا ہے یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ واقعہ بغیر کسی اللہ تو سبب کے نہیں ہو سکتا انسانی ذہن یہاں تک کہ ایک تین یا چار سال کے بچے کا ذہن بھی جب کسی سے کوئی آواز سنتا ہے اب آپ چاہے اسے ایک مفہوم سے دوسرے کی طرف ذہن کی سفر کا نام دیں یا کچھ اور بہرحال وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور جب وہ اس کی علت و سبب کو جاننا چاہتا ہے یعنی اس کا ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ آواز خود بخود پیدا ہو گئی ہے یعنی ابتدائی انسان ہمیشہ علت کا متراشی رہا ہے صفحہ نمبر دو سو دو اب دوسرا قدم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا قدم ایک انتہائی سہل اور آسان قدم ہے یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے کہ بیسویں صدی آن پہنچے تب انسانی فکر اس تک رسائی حاصل کرے تب وہ کہتے کہ خود علت کیسے وجود میں آئی اسے علت کا مسئلہ کہتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ پیش آئے کہ کیا ایک ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں کوئی علت ہو یا ایسا کوئی وجود نہیں ہے یہ سوال بہت جلد انسان کے جب انسان مربوبیت کے پہلو کو دیکھتا ہے یعنی تغیر و تبدل کا مشاہدہ کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ چیزیں تغیر و تبدل کا شکار ہوتی ہیں اور اپنی خواہش کے بغیر آتی جاتی ہیں تو پھر وہ تغیر و تبدل کے عامل کی جستجو کرتا ہے اور اگلا پیرگراف ہے کہ سبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں سبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں وہ دیکھتا ہے کہ تمام اشیاء تغیر و تبدیل کے قانون کے پابند ہیں یعنی محسوس کرتا ہے کہ ان سب کی سرشت میں یہ بات سمائی ہوئی ہے یعنی یہ سب تغیر پذیر چیزیں ہیں جن پر کوئی اور کتاب فرمان ہیں صفحہ نمبر دو سو تین محکوم بھی ہیں اور مربوب بھی اس کے ذہن میں اچانک یہ بات اُبھرتی ہے کہ کیا کوئی ایسی طاقت اور قدرت موجود ہے جو فقط حاکم اور محکوم نہ ہو اور تغیر دینے والی ہو اور خود متغیر نہ ہو ایسے سوال کا ذہن میں اُبھرنا مکمل طور پر ایک طبعی اور فطری عمر ہے اگلے پیرگراف ہے منطقی فکر سے یہاں میری یہ مراد نہیں ہے کہ منطقی فکر ہمیشہ درست ہوتی ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ کہ منطق نے انسان کی رہنمائی کی ہو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے منطق کبھی تو انسان کی رہنمائی کرتی ہے اگرچہ وہ رہنمائی غلط ہو لیکن بہرحال فکر ہے کہ جس نے انسان کی رہنمائی کی یعنی انسان کو خود اس کے اندر سے ہدایت ملی ہے یعنی وہ اس کی قوت ادراک ہے کہ جس نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے قوت ادراک سے معورہ کوئی عامل نہیں ہے جیسے کہ پہلے بھی ارز کیا ہے کہ زمین کے ساکن ہونے اور اس کے گردش کا نظریہ ایک غلط نظریہ تھا لیکن یہی انسان کے ادراک کی قوت تھی جس کے باعث انسان کئی ہزار سال تک اس غلط نظریہ پر قیم رہا اس سے معورہ کوئی عامل نہ تھا جس کے بنا پر ہم یہ کہیں کہ چونکہ اب یہ غلط ثابت ہو گیا ہے لہذا آئیں دیکھیں کہ کہیں اس کی علت کوئی خواب تو نہ تھا یا اس جیسے کوئی اور چیز نہیں بلکہ انسان حص رکھتا ہے فکر کرتا ہے اپنی حص کی بنیاد پر وہ سوچتا اور فکر کرتا ہے آنکھ بظاہر دیکھتی تھی کہ زمین حرکت نہیں کرتی اور سورج متحرک تھا کچھ اوپر کو اٹھتا تھا اور پھر زمزید اوپر کو اٹھتا تھا اسے دیکھا تو انسان نے خیال کیا کہ اس حص نے کوئی غلطی نہیں کی لہذا اس ہے کہ ان مسائل کے لیے ہمیشہ منطق اور ادراک سے ماورہ کے علت کی جس جو آخر کیوں کی جاتی ہے ہمیں اس صورت میں ادراک اور فکر کی قوت سے ماورہ کی علت کی خوج میں نکلنا چاہیے کہ جب دیکھیں کہ ہم ادراک اور فکر کی حوالے سے اس کی کوئی دلیل اس جہل سے مختلف ہے کہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کی فکر و استدلال کیا ہیں کوئسٹن وار لیکن وہ اپنے استدلال میں غلطی کر بیٹھا یہ وہی جہل ہے جس کا ایک فلسفی اپنے فلسفے میں اور ایک عالم اپنے علم میں مرتقب ہوتا ہے ان کے نزدیک جہل سے مراد ایسا جہل ہے کہ جو ایک وہم کے سوا کچھ نہیں اگلا پیرگرف مثال کے طور پر انسان نے ایک خواب دیکھا خواب میں اس نے اپنی دوئی کو محسوس کیا پھر سوچنے لگا کہ سب چیزیں روح رکھتی ہیں مثلا اگر بارش ہوئی یعنی اگلا پیرگرف یعنی لوگ حقیقی مادی اسباب اور علیل سے لاعلمی کی بنا پر پورا اسے ایک معورہ طبیعت بریکٹ میں فطرت یا مادیت آمل سے منصوب کر دیتے ہیں اگلا پیرگرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اصول دلالت کو بلکل قبول نہ کرتے ہوں بلکہ کسی حد تک قبول کرتے ہیں یعنی ان کے بیانات میں بھی خاص طور پر آگسٹ کانٹ کے قول کے مطابق انسان نے شروع شروع میں علیت دریافت کرنا چاہی لیکن وہ بات کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فکر انسانی یہیں رک گئی اور توہمات کے پیچھے چل پڑی یعنی فکر انسانی نے اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھایا یا صرف اصول لیت کو قبول کر لیا اور پھر اس سے آگے نہ بڑھ سکی گویا انسان اس سے آگے نہ سوچ سکا اور یہیں رک گیا چونکہ فکر انسانی اس مسئلے کو حل نہ کر سکی لہذا انسان نے مفروض بنا توہم اور مفروضہ کا شکار ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ آغاز سے انجام تک یہ انسان کی منطقی فکر تھی کہ جس نے اس مقام تک پہنچایا اگر فرض کریں کہ اس نے غلطی بھی کی ہو تو اس کی یہ غلطی منطقی نویت کی ہے یہ بریکٹ میں ہے کہ شہید متحری کی موجود تقریر کے آخری چند منٹ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا جو افسوس کا باعث ہے مطلب یہ ان کی ساری تقریر تھی اور اس کے آخری جو نہیں ہو سکا آخری چند منٹ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا تو یہاں پہ ہمارے باب ہفتم کا اختتام ہوتے اور راڈیو کا بھی اختتام ہوتے انشاءاللہ پھر باب ہشتم کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ